ہلو ایویون ویلکم ٹو میکی پرو چینل سو گائز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو سیکھنا ہے وہ کلاس اور آئی ڈی اٹریبیوٹ کو ایکسپلور کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے بارے میں آئی ڈیٹیل میں کچھ سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کلاس ہم نے پریویس ویڈیو میں یوز بھی کیا تھا جو ہم نے سی ایس ایس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم جاوا سکرپٹ میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں کلاس اور آئی ڈی کا یوز کر سکتے ہیں سو گائز تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو یوز کریں گے وہ سی ایس ایس کو ریوائز کریں گے اور کلاس اور آئی ڈی ہم دونوں کو دیکھیں گے سو گائز تو گئے ٹائمز آیا کی ہوئے میں آپ کو ایکزمپل سمجھاؤں گا لیکن میں کیا کروں گا ابھی میں ویڈیو پاس کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویش نہ ہو اور میں ایک کلاس اور ایک آئی ڈی کلاس بنا کے آپ کو دکھانے لگا ہوں سب سے پہلے ہم سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے ایس ٹی ای میل میں دیکھیں گے دن ہم جاوا سکرپٹ کی طرف آئیں گے سو گائز کچھ ٹائم کے لیے میں اس کو کوٹ کرتا ہوں اور پاس کرتا ہوں دن آپ کا ٹائم سیف کرتے ہوئے میں پھر فردر موو کرتا ہوں اوکے گائز تو اب آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے ایک سٹائل کے اندر سی ایس ایس میں میں نے دو جیزیں کی ایک تو کلاس یہ کی جیسے کہ آپ یہاں پر نمکیں ، دے سکتے ہیں چلس style 1 میں نے کریئٹ کی اور اس طرح ایک کلاس میں نے موبائل کریئٹ کی اب ان سم کیسیز آپ کیا کریں گی ، دیکھیں بہت ہی آزی ہے اس کے لیے ایک کلاس یوز کرتے ہیں طرح سٹائل 1 اس کلاس کو یوز کرتے ہوئے کیا ہوگا کہ آپ اس کا لائٹ گرین سلٹ کیا ہوئے اس کا آپ نے کلر بلو رکھا ہوا ہے اور بیگرانڈ کلر بلو اور اس کا بائٹ آپ نے رکھا ہوا ہے ٹیکس کلر رکھا ہوا ہے اور پیڈنگ کا مطلب جو ڈیفرنس آجتا ہے اس ٹیکس کے درمیان مطلب کے بارڈر ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے درمیان جو ڈیفرنس آجتا ہے اس کو ہم پیڈنگ کہتے ہیں سائیڈ سے اپور لوہر اس طرح کا سنیری ہوتا ہے اب اس طرح ہم نے یہ جو ہیش کا سائن لگا ہے یہ بسیکلی ہم آئی ڈی کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے ہم کسی بھی یہاں پر اگر ہم آئی ڈی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں ہیش اور آگے جو بھی آپ آئی ڈی دینا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ دیں گے تو یہاں پر تو آپ نے جس ڈارٹ لگایا تھا یہاں پر اسی طرح آپ نے ہیش لگانا ہے اگر آپ آئی ڈی دینا چاہتے ہیں ہیش مطلب کہ یہ سیم ہی وارپ ہوتا ہے کلاس کا اور آئی ڈی کا اس چیز کا آپ نے دیکھنا یہ بہت ہی ایزی ہے اس میں بھی اگر چاہتے ہیں اگر آپ کار کی کوئی آئی ڈی دینا چاہتے ہیں اس میں پیڈنگ 20 پی ایکس ہوگی بیک گراؤنڈ کلر ہوگا سمپل ٹیکس کلر ہوگا اور درمیان میں آئے گا سینٹر میں اس طرح ایک آپ نے بائیک سلٹ کیا اور اس کی پیڈنگ رکھی ٹین بیک گراؤنڈ کلر اب آپ دیکھیں سی ایس ایس جا تو آپ ایک الگ فائل بنائیں اور لنک دے دیں اوکے ہیڈر کے اندر ہیڈ کے اندر جو آپ نے یہ ٹیگ ابھی ہیڈ کے اندر جو آپ نے سٹائل لکھا ہے جسٹ آپ کیا کریں گے کہ ایک لنک دے سکتے ہیں اگر آپ ایک سی ایس ایس کی فائل الگ بناتے ہیں جیسے کہ میں نے پریویس سیوڈیو میں دیکھا بھی تھا اب گائز میں نے سمپل دیکھیں یہاں پہ جسٹ فور لائنز لکھی ہیں جس کے اندر میں نے کلاس اور آئی ڈیس کو یوز کی ہے اوکے جسٹ سی ایس ایس کو دیکھیں کتنا سمپل ہے جس میں کلاس ایک سٹائل ون کو یوز کر رہا ہوں اس ہیڈنگ ٹو کے اندر تو اس کا کیا مطلب ہوگا اگر میں سٹائل ون پہ جاؤں تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا کلر لائٹ گرین ہوگا فونڈ اس کا کرسف ہوگا بیک گراؤنڈ کلر اس کا بلیک ہوگا اس طرح میں اگر یہاں پہ ممبائل کا یوز کر رہا ہوں تو سمیلرلی جو جو پراپٹیز یہاں پہ دی ہوئی ہیں وہ اس ہیڈنگ پہ جو ہمارے پاس ہیڈنگ 3 ہے اس پہ اپلائے ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے اس طرح میں ایک آئی ڈی دیتا ہوں پیرا گراف پہ اور وہاں پہ میں یہ لیٹس پوز کار کی آئی ڈی دیتا ہوں بیگ گراؤنڈ کلر بھی دیکھیں اور کلر اور ٹیکس الائن جی آپ بے شک گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو میں بھی ان کے کچھ ایکسٹرا انفارمیشن مل جائے آپ کو کلر سلیٹ کرنے میں ہیلپ مل جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مختلف کلر آپ سلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کے سامنے جس کیا کرتا ہوں یہاں سے میں جاتا ہوں یہاں پر اور جس اگر ریفریش کروں تو ریفریش کرنے پہ یہ آپ دے سکتے ہیں اس پہ تو میں نے جو ہیڈنگ ون تھی اس پہ تو میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے اب میں نے چار ہیڈنگز دی تھی اگر فسٹ والے پہ میں نے یہ جو کلاس ٹائل ون اگر میں نے اس میں یوز کیا یہ دیکھیں میں نے شو بھی کیا ہوا ہے اس ہیڈنگ کے اندر ہی اس طرح میں نے ایک کلاس جو موبائل کا یوز کیا تھا ہیڈنگ 3 پہ اور میں نے اس کو سنٹر کیا تھا جو ہم نے آئی ڈی کارز کو یوز کیا ہوا تو اس کو سنٹر کیا ہوا تھا اور جہاں پہ میں نے ایک ارسے میں نے فونٹ بھی دیا ہوا تھا اور آئی ڈی ہم نے بائٹ سی یوز کی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا انٹریسٹنگ ہو رہا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم جاوا سٹریپٹ کی طرف آتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کلاس اور آئی ڈی کا کیا رول ہے تو میرے ساتھ آپ نے بنے رہنا ہے اگر آپ اس کلاس کے اندر ہی جو سٹائل ہے اگر آپ ایک کلاس کے اندر آپ دو اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ جس پیس یہاں پہ دیں گے اور یہاں پر آپ موبائل بھی دے سکتے ہیں جس اگر آپ یہاں پہ اس طرح لکھتے ہیں تو مطلب کہ ایٹا ٹائم کیا ہوگا کہ آپ یہاں پر دو ڈیفرنٹ دے سکتے ہیں اگر میں اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کوشش کروں تو یہ سب سے پہلی جو ہم نے یوز کیا ہوا تھا اوپن ان بروزر تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا شو ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس فسٹ اس طرح شو ہو رہا ہے اگر آپ یہ دونوں ہم نے کیونکہ کلاسز اس میں یوز کی ہیں تو آپ دونوں اس طرح کلاسز یوز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو اس میں کچھ سیمیلیٹی ہی شو ہو رہی ہے لیکن آپ یہ دونوں مطلب کہ اس میں شو کروا سکتے ہیں ان سم کیسز کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی مطلب کہ فونٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیکس کلر یا بیک گراؤنڈ کلر آپ نے الگ دیا ہوتا ہے اور سائز اور پیڈنگ الگ دی ہوتی ہے تو آپ ان دونوں کو مرچ کر کے ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی ایک مطلب کہ اچھی اپروچ ہے آپ کلاسز کا جو اٹریبیوٹ ہے وہ کہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر جائے آپ یہ ٹیگ دے سکتے ہیں کہ یہ ٹیگ ایک قسم کا ایلیمنٹ ہے آپ نے اس چیز کو نہیں بولنا ہمارے پاس ایلیمنٹ ہوتے ہیں ایلیمنٹ کے اندر آپ کسی بھی جگہ کلاسز کا اٹریبیوٹ کا یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کیس سینسٹیو ہے آپ نے جو کچھ نام آئی ڈی یا کلاسز اوپر لی ہے آپ وہیں ہی کیا کریں گے انکلوڈ کریں گے آپ نے کریکٹرز کو چینج نہیں کرنا آپ نے اس چیز کا لازمی خیار رکھنا ہے اوکی گائز تو اب میں آپ کو جاوا سکرپٹ کی طرف لے کے کیونکہ ہم نے فیوچر میں جاوا سکرپٹ کے بارے میں بھی سیکھیں گے لیکن اس کے بارے میں اوور ویو میں کچھ دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو اب ابھی تو ہم نے جس کسی ایس ایس کے دیکھا تو میں ابھی آپ کو جاوا سکرپٹ کی طرف لے کے آتا ہوں جاوا سکرپٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جاوا سکرپٹ بیسیکلی آپ کی کلاس یا آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی ایلیمنٹ کو ایسیس کر سکتا ہے ایس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر کوئی کلاس ڈیکلیئر کرتے ہیں یا کوئی آپ آئی ڈی ڈیکلیئر کرتے ہیں کسی بھی جاوا سکرپٹ کو تو اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ جاوا سکرپٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے وہ کسی بھی ایلیمنٹ کو یا کسی بھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے ٹیک کے اندر جا کلاس یا آئی ڈی کو لکھا ہوا ہے تو اس ایلیمنٹ کو وہ ایسیلی اسیس کر سکتا ہے اس میں چینجنگز لا سکتا ہے تو میں آپ کو اسی کے لیٹی ٹیک ایگزمپل کر کے بھی بتاؤں گا اور میں جس یہاں سے اسے کیا کرتا ہوں ریموو کرتا ہوں سٹائل کو اوکے سٹائل کو میں نے ریموو کیا اور یہاں سے میں باڈی کے اندر بھی ریموو کرتا ہوں اور بیسک سیمپل ایسیل ایگزمپل کر کے آپ کو بتاتا ہوں سو گائز تو لیٹس پوز ہمارے پر سنیاریو کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بٹن کریئٹ کرنا ہے اور آپ نے ان ہیڈوینز کے درمیان آپ نے کیا لگانا ہے ایک کلاس کا لگانی ہو کہ جیسے ہی میں نے اس ٹرائپ کی کلاس لگانی ہے کہ جیسے ہی اس بٹن پر کلک ہو ساری کی ساری جتنی بھی ہمارے پاس جہاں پر بھی وہ کلاسیز ہم نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری ہائیڈ ہو جائیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ سیمپل ساری سنیاریو ہے کہ میں دوبارہ سے ایکس پلین کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسا بٹن کریئٹ کروں گا اور میں وہاں پہ ایک فنکشن کو کریئٹ کروں گا دیکھیں اگر آپ جاوا سکریپٹ اگر آپ سیکھیں گے تو وہاں پہ فنکشن سے آپ کا پالا پڑے گا تو اس چیز کو آپ نے پرشان نہیں ہونا اگر آپ تو سی پلس پلس اگر آپ نے مطلب کہ بیسک آپ کو آتی ہے مطلب کہ آپ کو ٹیکنکل اگر آتا ہے کس طرح ہم ایک فنکشن کیا ہوتا ہے یا ایک مطلب کہ اگر ہم کال کرتے ہیں کسی فنکشن کو وہ کس طرح کرتے ہیں اگر کوئی ہم گیٹ آئی ڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح کرتے ہیں اگر آپ تو ان کے بارے میں اگر سی پلس پلس کے بارے میں لینگوژیز کے بارے میں اگر سمپل تھوڑا سا بھی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا سب سے پہلے میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں یہاں پہ ایک heading 1 بناتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ class attribute of یہاں میں لکھتا ہوں javascript تو آپ کو مطلب کہ complete سمجھ بھی لگے آگے اب یہ تو میں نے کیا اب اس کے آگے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر میں جس یہاں پر کیا لکھتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں heading 1 بناتا ہوں heading 1 بناتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں let's pause bike 1 ok ok to bike جب mobile میں لکھتا ہوں یہاں پہ let's pause میں mobile لکھتا ہوں ok mobile لکھ دیا اور mobile 1 لکھ دیا ok mobile 1 کے اندر let's pause میں نے یہاں پہ ایک class لی اور یہاں پر میں نے class لی mobile کی ok so میں یہاں پر mobile کی class لے لیتا ہوں ok تو اسی طرح میں نے 1938 Lagorac here here اسی کے نیچے میں نے ایک پیراگراف بھی لکھ دیا اور میں پیراگراف کے اندر کیا لکھتا ہوں کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ سیمسونگ موبائل اوکے تو میں اس طرح کا کچھ مطلب کے سنائل لکھتا ہوں سیمسونگ موبائل اوکے اسی طرح میں جس اس کو کاپی کرتا ہوں اور تین چار دفعہ کیا کرتا ہوں کنٹرول سی کیا اور یہاں پہ کنٹرول وی پھر کنٹرول وی اوکے اب میں یہاں پہ موبائل 1 یہاں پہ موبائل 2 لوں گا اسی طرح موبائل یہاں پہ 3 لوں گا اوکے سیمسونگ کی جگہ یہاں پہ میں آئی فون لے لیتا ہوں اور سیمیلرلی جو بھی آپ نے مطلب کے انپنکھ سواوے یا اس طرح کا موبائل لیٹس پوز میں یہاں پہ نوکیا لے لیتا ہوں اوکے تو یہ ہمارے پاس کچھ موبائل ہیں جیس میں نے کنٹرول ایس کیا اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہاں پہ میں ایک بٹن کریئیٹ کروں اوکے بٹن پہ جیسے ہی میں کلک کروں تو یہ جتنی کی جتنی جہاں پر بھی یہ کلاسز اوکے ایڈنٹیفائی ہو رہی ہیں وہ ہائیڈ ہو جائے مطلب کی پوری کی پوری ہیڈنگ ہی موائل ون موائل ٹو موائل ٹری ہائیڈ ہو جائے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا جسٹ میں یہاں پر مطلب کے کرتا ہوں اور جسٹ میں یہاں پر جو لکھوں گا وہ ایک بٹن کروں گا اوکے تو بٹن کی بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا تو بٹن کے اندر میں ایک اون کلک مطلب کے آپ کے پاس ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے اوکے اون کلک ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے جو بسیکلی آپ کلک کروائیں گے اور اون کلک سے کیا ہوگا کہ میں ایک فنکشن کو کارل کروں گا جو میں ابھی فنکشن بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا اوکے میں ایک فنکشن کارل کروں گا مطلب ہائیڈ کا اوکے ہائیڈ یہاں پہ میں کچھ اس طرح لکھتا ہوں کہ ہائیڈ موبائل تو لیٹس پوز سنیری کچھ اس طرح کہا ہے کہ آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں تو موبائل آپ کے سارے ہائیڈ ہو جائیں تو اس کے آگے میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں اسی کے آگے میں لکھتا ہوں کہ ہائیڈ موبائل لکھتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ ہائیڈ اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں موبائل تو موبائل لکھ دیا اب سمپل میں نے ہائٹ اور موبائل لکھ دیا اب میں نے فنکشن بنانا ہے جیسے اس بٹن پر کلک ہوگا تو وہ فنکشن ڈھونڈے گا تو جیسے ہی وہ فنکشن ڈھونڈے گا تو ہم نے اس کے لیے باڈی کے اندر ہی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک مطلب کے سکرپٹ بنانی ہے تو اس کے لیے ٹیگ جو ہم یوز کریں گے وہ سکرپٹ کا ہی یوز کریں گے تو میں یہاں پر سکرپٹ تو یہاں پر آپ جس ٹیگ سکرپٹ آپ نے کیا اور اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے جو لکھنا ہے وہ فنکشن لکھنا ہے تو یہ آپ نے پرشان نہیں ہونا کیونکہ یہ سب کے لیے سہم ہی ہوگا کیونکہ دیکھیں جیسے ہی میں کلک کروں گا مطلب کے جیسے ہی اس بٹن پر کلک کروں گا تو یہ سارے کے سارے ہائٹ ہونے چاہیئے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے یہاں پر جو ہائٹ کیا ہوا ہے یہ جو ہم فنکشن ابھی کال کریں ہیں فنکشن کال کرنے یہاں پر جس آپ نے بریکٹس بھی لگانی ہے ادر وائز یہ فنکشن کنسیڈر نہیں ہوگا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو فنکشن کیسے کرتے ہیں تو وہ سیملر وہی کیس ہے جس میں یہاں پر فنکشن لکھ رہا ہوں کہ یہ والا فنکشن کال ہوگا اور سیم نیم آپ نے جو اوپر لیا تھا آپ نے نیچے بھی وہی لینا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں سمپل ہائٹ اور موبائل اوکے تو یہاں میں نے ہائٹ اینڈ موبائل لکھا اور اس طرح میں نے یہاں پر بریکٹ کو کلوز اینڈ یہاں پر سیملرلی میں نے اوپن کیا اور اس کے اندر اب میں نے جسٹ کیا لکھنا ہے کہ ایک ویریابل بنانا ہے اوکے ویریابل لیٹس پوز میں یہاں پر کوئی اے یا وائے بنا لے دوں اوکے ایک میں نے ویریابل بنایا اور میں نے ایک ڈاکومنٹ مطلب کہ یہاں پر ایک میں نے ڈاکومنٹ بنایا ڈاکومنٹ بنانے کے بعد جسٹ میں نے یہاں پر کیا کارا ہوں کہ یہاں پر آئیڈ لے رہا ہوں یہ بلڈ ان فنکشن ہے تو آپ نے اس کے بارے میں конфیوز نہیں ہونا یہاں پر میں گیٹ الیمنٹ اوکے تو یہاں پر میں گیٹ الیمنٹ اور بائے یہاں پر لکھتا ہوں مطلب کہ کلاس نیم کے ساتھ تو آپ نے اس بارے میں بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا اور یہ بلکل ہی بیسک سٹیپ ہے اور یہاں پہ جسٹ آپ نے کلاس اوکے اور کلاس نیم آپ نے لکھ دینا ہے اوکے جیسے ہی آپ کلاس نیم لکھیں گے اور یہاں پہ یہ بیلڈ ان فنکشن ہے اوکے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ get element by class name اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ نے اس کا نام دیا ہوا تو یہاں میں نے موبائل دیا ہوا تو جسٹ موبائل لکھ دوں گا اوکے موبائل لکھنے کے بعد جسٹ آپ نے یہاں پہ semi column لگانا ہے اوکے semi column لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک loop چلانی ہے loop مطلب کہ کیوں چلانی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سب کی سب hide ہو جائیں مطلب display نہ ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس کتنے cases ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ جسٹ simple 3 cases ہیں تو 3 cases ہم کیسے identify کر سکتے ہیں وہ ہم build in function لگائیں گے ایک length کا جس سے ہم consider کر سکتے ہیں تو simple یہاں پہ میں نے ایک far loop لگانی ہے اوکے far loop لگانے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے variable لیا ہوا تھا اوکے variable جیسے کہ ہم far loop میں i is equal to کیا کرتے تھے zero کرتے تھے اور یہاں پہ جسس semi column لگاتے تھے اور i less than اور equal to ہم کیا یہاں پہ i کیونکہ ابھی ہم less than کرنے لگے کیونکہ zero index start کرنے لگے ہیں اور یہاں پہ میں جسٹ اس کو call کر دوں گا جیسے کہ ہم نے y ڈاٹ okay y ڈاٹ لکھا اور یہاں پہ میں نے کیا لکھ دوں گا length okay l e n g t h تو یہ آپ نے لکھا اوکے تو یہاں پہ spelling mistake نہ ہو اس کے بعد آپ نے just semi column لگایا اوکے تو جیسے ہی آپ نے semi column لگایا تو اس کے بعد just آپ i plus plus کر دیں گے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ کتنا simple simple آپ نے یہاں پہ میں اس کو space بھی دیتا ہوں اوکے تو space دی اور یہاں پہ just آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوکے تو یہ کیا اور اب میں کیا کرنے لگوں جو آپ نے while لیا تھا why of کون سے index سے i سے اوکے آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ جو آپ نے style لیا ہوا تھا اوکے تو style آپ نے کیا کرنا ہے hide کرنا ہے تو جو آپ نے display مطلب کہ جو بھی آپ نے display کیا وہ hide کرنا ہے آپ نے اس کی جگہ آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ non ڈال دینا ہے مطلب کہ non ڈالیں گے تو وہ hide ہو جائے گا اور just آپ نے semi column ڈالنا ہے اور آپ just اسے control s کریں گے اوکے تو just simple اوکے تو اب مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں just control s کر کے اسے execute کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ execute ہوگا یا نہیں تو میں just اسے control and یہاں پہ open browser کرتا ہوں just آپ اگر میں یہاں پہ hide ممبائل پہ کلک کروں تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح یہ button hide ہوگی یہ کتنا simple تھا اور easy تھا میں دوبارہ سے اگر اسے refresh کروں تو یہ آپ اس کو مطلب کہ ان کو hide کرنا چاہتے ہیں just آپ hide ممبائل پہ click کر دیں گے تو یہ hide ہو جائے گا so guys i hope کہ ابھی تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح class کو use کر کے hide کر سکتے ہیں okay guys تو یہ just simple تھا کہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم ایک hide کر سکتے ہیں otherwise آپ اگر let's suppose user سے کوئی چیز لیتے ہیں یا user سے کوئی month یا date وغیرہ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ get کریں گے okay id کے ساتھ اس کو copy paste کریں گے اور جہاں پہ different method ہیں okay اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں let's suppose ایک اور آپ inner html کے اندر ایک ڈی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی just آپ document اور ایک اور ڈی بناتے ہیں اور inner html کے ساتھ آپ اس کو replace کر دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ کہیں بھی وہ ڈی اگر استعمال کریں گے تو وہ آپ کو execute ہوگے بتائے گا یہ simple آپ کے پاس بہت ہی easy step ہے okay guys تو اسی طرح میں آپ کو quick بتاؤں گا let's suppose آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ mobile کو user سے لیتے ہیں okay اور then پھر اس کو ڈی کو use کرتے ہوئے show کرواتے ہیں تو just میں کیا کروں گا یہاں پر میں ایک heading پر آتا ہوں okay اس وے remove کرتا ہوں اور یہاں پر میں لیتا ہوں ایک input type okay input type لیا اور type میں یہاں پر لیتا ہوں text اور یہاں پر میں name بھی کیا لے لیتا ہوں let's suppose یہاں پر فیلال name لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اور یہاں پر میں ایک ڈی لے لیتا ہوں okay اور ڈی میں کیا لیتا ہوں یہاں پر let's suppose میں کوئی ڈی لیتا ہوں mobile کے نام سے okay تو یہاں پر just mob میں لے لیتا ہوں okay simple میں نے یہ لیا اور just آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ڈی لی اور یہاں سے آپ کو class کو just remove کر دیوں کہ class کو آپ ضرورت نہیں ہے لینے کی تو میں نے ایک input کے اندر کیا لیا ایک ڈی لے لی اب اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی میں اس پر click کروں گا مطلب کہ hide mobile کی جگہ میں کہتا ہوں یہاں پر show mobile آپ کے کیا ہو show mobile ہو okay اب اس case میں کیا ہوگا اس طرح آپ نے function نانا پڑے گا ایک show mobile کا okay آپ نے یہاں پر just کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک show mobile کا just function نانا ہے اور یہاں پر جب آپ آئیں گے کہ جہاں پر آپ variable لے رہے ہیں why document get element class name نہیں ہوگا اب یہاں پر by ڈی ہوگا تو یہاں پر just میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر get element by ڈی okay تو یہاں پر ڈی آ جائے گا okay تو یہاں پر just capital i ڈی مطلب کہ یہاں پر first one ڈی آ جائے گا okay تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے otherwise آپ اگر آپ small لکھتے ہیں تو آپ کے لئے problem ہو جائے گا first word جو ہوگا وہ capital ہی ہوگا اس کے بعد آپ نے just کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے یہاں پر جو بھی آپ نے mobile دیا تھا تو mobile ہوں گا okay اور یہاں پر آپ نے dot value لازمی لکھنا ہے کیونکہ آپ نے value کو کیا کرنا ہے لینا ہے تو یہ آپ نے جیسے یہ کام کیا تو آپ far loop نہ لگائیں okay تو آپ far loop لگانے کو ضرورت ہی نہیں ہے اب just آپ نے کیا کرنا ہے let's suppose آپ نے یہ جو ایک ڈی ہے okay آپ نے اب کسی بھی inner html کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے show کرنا ہے تو لیکن اس کے لئے بھی ایک ہم کیا کرتے ہیں ڈی جنریٹ کرتے ہیں تو اس case میں میں کیا کروں گا کہ just میں نے یہاں پر document لکھا okay document یہاں پر لکھنا پڑے گا okay document لکھا اور اس کے آگے میں نے dot لکھا اور dot کے آگے میں نے لکھا get okay get اور element by id یہ نیچے show ہو رہا ہے یہ آپ کو build in function سارے ملیں گے okay تو by id اور بیچ میں میں کیا لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں just ایک اور ڈی بناتا ہوں let's suppose میں exp example مطلب کرتا ہوں okay مطلب کہ example کی ایک ڈی میں بنا رہا ہوں جو میں کسی بھی اندر show کرواستا ہوں کسی بھی مطلب کہ heading element کے اندر میں show کرواستا ہوں تو اس لئے مجھے کیا لکھنا پڑے گا یہاں پر inner لکھنا پڑے گا inner html okay html میں نے لکھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اور اس کی میں نے جو بھی x کی value تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تو اب اس سے کیا ہوگا کہ let's suppose میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر اگر کسی بھی یہاں پر میں کرتا ہوں اس کے اندر let's suppose میں یہاں پر اگر show کرواتا ہوں ایک new header بناتا ہوں تو یہ میں نیچے header بناتا ہوں تو اس کو show کرواتا ہوں یہاں پر ایک heading one بناتا ہوں heading one کے اندر just میں کیا لکھوں گا یہاں پر میں اس کی ڈی دے دوں گا okay تو میں یہاں پر let's suppose ڈی دیتا ہوں اور ڈی میں نے دی جو بھی آپ نے exp لی تھی okay تو just میں نے یہ ڈی دی تو اب آپ کو مطلب show ہوگا جو بھی آپ نے دیا control s کیا اور control s کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر hide mobile کی جگہ یہاں پر show mobile آپ کو show ہوگا okay تو آپ اگر speak click کریں گے تو آپ نے جو بھی انٹر کیا وہ آپ کو show ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس button کو میں نیچے لیتا ہوں okay تو یہ نیچے control x اور جو بھی آپ نے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد آپ کو show ہو تو just آپ نے یہاں پر break لگا دیں کیونکہ next statement میں start ہو okay just یہاں سے میں نے open browser کیا اور just یہ click کیا تو okay تو سب سے پہلے میں کچھ انٹر کرتا ہوں تو یہاں میں کرتا ہوں مطلب کہ نوکیا okay نوکیا مسارہ capital میں ڈال دوں okay تو اس طرح نوکیا ڈالا اور show mobile تو show mobile ابھی یہ ہو نہیں رہا okay guys تو اس problem کو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم جو جو ہم نے script لکھا ہوا تھا اس کو ہم اگر اٹھا کے اگر ہم control x کرتے ہیں یہاں پر اور ہم اس کو simple کیا کریں گے head کے درمیان لکھتے ہیں okay یہاں پر لکھتے ہیں control v کیا اور یہاں مجھے show mobile دیکھنا پڑے گا کوئی problem تو نہیں ہے okay show mobile کی کوئی error تو نہیں ہے کوئی function وغیرہ control s کیا اور دوبارہ سے میں گیا اور یہاں سے refresh کیا تو اگر میں یہاں پر submit کرتا ہوں تو یہ ابھی بھی show نہیں کر رہا okay تو میں کیا کرتا ہوں اس کی میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا problem ہے sorry guys جی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر document لکھ دیا یہاں کے جب document آتا تھا okay تو اس طرح کی ایک small small آپ کے پاس mistake ہو سکتی ہیں اس طرح میں نے یہاں پر value okay تو value بھی correct ہے inner html بھی okay تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو execute کرتے ہیں کہ کیا ابھی بھی یہ problem دے رہا ہے یا یہ صحیح ہے okay تو جس میں نوکیا okay اسی طرح لکھوں گا اور یہاں میں اگر show کرتا ہوں تو یہ ابھی بھی problem کا okay تو میں دوبارہ سے previous جاتا ہوں i think کوئی میں نے غلط کی oh shit دیکھیں آپ یہاں پر یہاں پر x دے سکتے ہیں جبکہ میں نے یہاں پر wild variable لیا تھا نہ کہ x لیا تھا یہ اس طرح کی دیکھیں یہ اس طرح کی small small ماں رہے پاس mistake ہو رہی ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ just اسے دوبارہ سے open in browser کرتا ہوں okay تو یہاں سے اسے میں اگر دوبارہ سے لکھتا ہوں just اگر نوکیا تو یہ کیا show کر رہا ہے تو okay guys تو اس طرح ہم مطلب کہ simple java script کو use کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم different id کو use کر کے ہم assess کر سکتے ہیں java script نے کیونکہ میں نے java script کے related بھی further videos in detail جب ہم java کیلئے specific کریں گے تو اس time پہ ہم کیا کریں گے آپ کو اس چیز کے بارے میں step by step بتائیں گے کیونکہ ابھی اس case میں آپ نے just html پہ focus کرنا ہے html کو کیونکہ overview میں نے just دیا ہے java script کا ڈی اور classes کو دیکھتے ہوئے so guys تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کسی بھی چیز کے بارے میں میں بالکل basic step by step جو beginners کے لئے problem آتی ہیں ان کو face بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا solution بھی دیکھیں گے تو اس کے related آپ نے یہ تو میں نے آپ کو ایک difficult مطلب کے اپتا دیا کچھ ڈی لیکن in future میں آپ کو اس سے بھی basic لے کے چلوں گا okay تو آپ نے اس چیز کے بارے میں پریشان نہیں ہونا so guys تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے just آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم classes اور ڈی کو ہم css اور java script کے ساتھ لے سکتے ہیں okay guys تو ابھی تک اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہایا تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں okay جس کا میں آپ کو reply کرنے کوشش کروں گا okay تو اس کے related آپ کی جدن بھی playlist ہے میں اپلوڈ کر دوں گا وہ بھی آپ at the end ویڈیو میں assess کر سکتے ہیں so guys keep smiling keep watching میکی پروگرامر بائے بائے